موسیقی پسند آ جائے تو وہاں سیٹنگ کا سیٹ اپ نہیں ہے وہ اللہ نے اتنی خوبصورت عورتیں بنائی ہیں جب آپ کو وہ ملیں گی آپ بولیں گے اللہ قبول ہے پہلے سے قبول ہے تو وہ اتنی خوبصورت عورتیں ہوں گی جنت میں اللہ لے جائے ہمیں حرکتوں سے تو نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں جائے گا لیکن بہرحال کیونکہ بھائی دیکھو اللہ نے عیاشی کے لیے جو جنت پیدا کی ہے اور پھری میں نہیں جو اس کی قیمت ادا کر کے آئے گا تو مال آئین الرات وہ اللہ ہے وہ ایسی عیاشی دے گا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی تو وہ دے گا ایسی ہے اس نے کہا ہے کہ دیکھو قرآن کے الفاظ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَلِي الْمَزَاجِعِ کہ ہمارے نیک بندے رات کو ان کے بستر پہلوں سے جدہ ہوتے ہیں اور مسلح پہ کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں جہنم کی خوف سے اور جنت کی لالش میں ہمیں پکارتے ہیں لوگ ان کو صوفی سمجھتے ہیں یہ صوفی پتہ نہیں مولوی یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں چلو رات کو آدمی بزنس کے لیے اٹھے کوئی کانٹریکٹ پکڑنا ہے اس نے کوئی شپ آ رہا ہے یوکے سے وہاں رات کو ہمارے حساب سے جب رات ہوتا ہے وہاں مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں بزنس کر رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس کے لیے نیند قربان کرتا ہے آدمی لیکن یہ رات کو بستر کو چھوڑ دیتے ہیں گرم بستروں کو اور نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے مسلے پہ کھڑے ہو کے اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ تنہائی میں کہتے ہیں یہ زیادہ اچھا موقع ہے اللہ کو رازی کرنے کا دن میں تو لوگ ہوتے ہیں نا تو دل نہیں لگتا عبادت بھی یہ بہترین موقع ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو ایسا مجاہدہ کر رہا ہے ان کی آنکھوں کی تھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے چھپانے کا لفظ بڑا مزیدار ہے کیونکہ چھپاتا نہیں نا تو ساری دنیا رات کو اٹھ کے یہی کر رہی ہوتی گناہوں کی مافی مانگ رہی ہوتی اللہ سے جنت مانگ رہی ہوتی اللہ کہتے ہیں چھپا دیا ہے اس لیے پانچ چھے آدمی اٹھے میں ٹھیک ہے نا پوری دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں اور وہ بھی جو دنیا میں بے وقوف سمجھے جاتے ہیں جن کو ان کی بیوی پریشان کر رہی ہے کہ عجیب قسم کا آدمی اسے اببا نے شادی کرا دی ہے ہے بھائی تو ایسے لوگ اور بیوی اٹھ کے مسلے پہ ہو تو وہ آدمی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسی بیگم مل گئی ہمیں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں اس لیے کہ اللہ نے کیا کر دیا ہے چھپا دیا ہے وہ ایک آدمی رات کو اٹھا ایک مزدور تھا رات کو تحجد کے لیے اٹھا باقی سارے کمبلوں میں سو رہے ہیں تو رات کو آخری حصہ میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اے اللہ ساری دنیا سو رہی ہے یہ بھی سو رہے ہیں میں اٹھا ہوا ہوں تاکہ نا اللہ سے منوانے کے لیے نا حوالے دے رہا ہے کہ دیکھ ساری دنیا سو رہی ہے اے اللہ میں نے بھی اتنی محنت کی جتنی انہوں نے کی میں بھی اتنا ہی جاگا دن اتنا جاگا لیکن یہ سو رہے ہیں اور میں اکیلا اس پورے کمرے میں تیرے سامنے اٹھ کر ہاتھ تھلا کے دعائیں مانگ رہا ہوں تو میری لاج رکھ اے اللہ یہ سب سو رہے ہیں میں اٹھا ہوں ایک کمبل سے ایک نے منڈی نکال کے بولا کمبغت تو اپنی تعریفیں گر ہماری غیبتیں کیوں کر رہے ہیں اللہ کے سامنے ہماری بڑا ہی ہمیں کیوں ورنڈیم کر رہے ہیں تو بول اللہ میں بہت اچھا مجھے جنت دے دے ہمیں جہنمیں پھکوانا چاہ رہے ہیں تو ہے بھائی تو اپنی تعریفیں گر بار بار ہمارے سوڑے کا حوالہ کی ادھر ہے یہ سو رہے ہیں یہ سو رہے ہیں یہ سو رہے ہیں تو تو اس لئے بھائی اللہ نے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا جائر ہے آپ دنیا میں جب نظر کی حفاظت ساری دنیا نائٹ کلبوں میں جا رہی ہے اور توافوں سے مو کالے کر رہی ہے کتنا آسان ہو گیا زنا آپ اپنی بیوی پہ گزارہ کر رہے ہو بس یہی ہے اللہ نے میرے لئے سب کچھ اسی کو بنایا اور وہ بیوی کا مغدی مان بھی نہیں رہی ہے پھر بھی کہ اتنا نیک ہے اس پہ بھی صبر کر رہے ہو ہے بھئی وہ پھر بھی نہیں مانتی اتنا نیک ہے پھر بھی آپ صبر کر رہے ہو کہ چلو نہ مانے اللہ کے لئے تو اببہ کی خدمت کر رہے ہو اممہ کی خدمت کر رہے ہو بہنوں کی فکر میں لگے ہو پیسے جب آ رہے ہیں تو صدقات و خیرات بھی کر رہے ہو رشداروں آج کل تو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ اللہ کے لئے خرش کرتے ہو کیا الفاظ ہے قرآن کے فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلاتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں رشداروں کو کھلاتے ہیں خرش کرتے ہیں یعنی کھلانے کا مطلب ہے اور کہتا ہے ہم تمہیں خوش کرنے کے لئے نہیں کھلا رہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے کھلا رہے ایک دن بڑا سخت میدانِ حشر کا آنے والا ہے ہم تمہیں اس لئے کھلا رہے ہیں کہ آج تمہاری پریشانیوں کو ہم دور کریں گے تو کل اس میدانِ حشر میں اس کا حوالہ دے کے اپنی ٹینشنیں ختم کروائیں گے بات آ رہی ہے سمجھ میں یہی وہ جذبہ تھا جو قرآن سے ان کو موٹیویشن ملی کہ حضرت عمر جیسا سخت دل انسان اسلام لانے کے بعد اتنا نرم ہو گیا کہ خلیفت المسلمین ہے بائیس لاکھ مربع میل کے حاکم ہے اور راشن کندھوں پر ڈال کے غریبوں کو تلاش کر رہے ہیں ہے بھئی لوگ کہہ رہے آپ یہ بوری ہمیں دے دیں کہہ رہے قیامت کے دن میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا اگر قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو میں اٹھا لوں یہ جذبہ پیدا کر دی ہے حضرت عمر جیسے شخص کے دل میں تو جنت میں اللہ نے بڑا یاشی کا سمان رکھا ہے ان میں ایک ایٹم کیا ہے ہوریں بھی ہیں سمجھ رہے ہو گئے یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ اللہ نے رکھی ہے بھائی جو لبرل لوگ ہیں وہ ہوروں کا مزاق اڑاتے ہیں ہمیں تو چاہیئے بھائی ہور ہیں سیدھی سی بات وہ تو اڑاتے ہیں یہ لبرل لوگ ہیں بڑا مزاق اڑاتے ہیں ہوریں بھائی ہوروں کے لالشمہ مولویوں نے چکر میں ڈالا ہوا ہے آپ خود دنیا میں عورتوں کے چکر میں ہو حرام عورت کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے نائٹ کلو میں بھی آپ جاتے ہو دوستیاں بھی لگاتے ہو دھرکی ہو آپ حقیقت ہے کہ اللہ کی وعدوں پر ایمان حالانکہ غور کرو تو آپ کو اللہ کی باتوں کا یقین آ جائے گا تو پھر جب یقین آئے گا تو صبر کرنا پڑے گا وہ صبر آپ سے ہوتا نہیں ہے تو آپ ہو ڈھرکی تو صبر جو کرتے ہیں جو ڈھرکی نہیں ہوتے ان کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں کیونکہ جو صبر وہی کر سکتا ہے جو ڈھرکی نہ ہو جو ڈھرکیوں سے صبر ہوتا ہے ہے بھئی وہ تو نہیں کہا ہے جنت پتہ نہیں کس نے دیکھی آرہ بھی مزے اڑاؤ تو یہ لبرل لوگ ہوروں کا بڑا مزاق اڑھاتے ہیں کہ مولویوں نے ہوروں کے چکر میں ڈالا بھئی مولویوں نے دعا یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے تو ہمیں تو بھائی ہوریں آخرت میں چاہیئے کیا خیال ہے بھئی تو ہمیں تو چاہیئے بھئی آپ اڑاتے رہو قیامت کے دن آپ کہتے دینا اللہ ہمیں نہیں چاہیے ہم کہیں گے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھی چاہیئے تھی وہاں تو ملی نہیں یہاں ہمیں بارحال چاہیے تو لیکن وہ عمال بھی اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اس کے لئے روزے رکھنے پڑتے ہیں اس کے لئے نظر کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اس کے لئے بھوڑی ماں کی اف کو برداشت کرنا پڑتا ہے حدیث میں آتا ہے کیا عجیب الفاظ ہے یار صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کو غصہ آیا نا اور اللہ کے لئے پی گیا اس کڑھوے گھوٹ کو پینے کا حکم بڑوں کے سامنے ہے نا اللہ کی خاطر اس کڑھوے گھوٹ کو وہ پی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے قیامت کے دن بلائے گا جس ہور پہ ہاتھ رکھے گا اس سے اس کا نکاہ کرا دے گا آپ کہہ سکتے ہیں میں کہہ رہا تھا نکاہ نہیں کرائے گا ابھی نکاہ کرا رہا ہے اللہ تعالی مطلب بتا دے گا یہ تمہاری ہے میدانِ حشر میں جنت میں تھوڑی گئے ہیں ابھی تو اب سوال پیدا ہوتا ہے علماء کہتے ہیں جیسا عمل ہوتا ہے بدلہ ویسا ہی ملتا ہے تو غصے کا علاج میں ہور کیوں مل رہی ہے کوئی آپس میں مناسبت تو سمجھ میں آنی رہی ہے ہمارے کیا ہو گیا بھائی بھائی غصہ پیا ہوتا تو ایک گناہ ماف ہو جاتا یوں ہو جاتا غصے اور ہور میں کوئی مناسبت ہوگی تو مل رہی ہے نا ارے جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے حساب سے بدلہ ملتا ہے بھائی جزا من جن سے عمل ہوتی ہے تو علماء کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے غصے کے ماں بوڑی ماں چیخ رہی ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے مگر آپ صرف اس لئے برداشت کر رہے ہوگی یہ میری کیا ہے ماں کی غلطی کو بھی برداشت باپ نے غلط کیا آپ کے ساتھ غصہ آ رہا ہے کہ میں زبان چلا ہوں لیکن یار باپ ہے اس کڑوے گھونڈ کو آپ نے قضم کے الفاظ ہے قضم کے لئے نگلنا بڑی مشکل سے وہ کڑوہ گھوٹ غصے کا آپ باپ کے سامنے نگل گئے بیوی پہ غصہ آ رہا ہے لیکن آپ نے کہا کمزور ہے بیچاری یار میں بھی چاہتا ہوں میری بیٹیوں کی غلطیاں میرا سسرال میرا داماد برداشت کرے تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے غلطی ہو گئی برداشت کر لو دل چاہ رہا ہے کہ رکھ کے چمات لگاؤں ہے لوگ کہتے ہیں نا رکھ کے چمات مارا میں دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کے لئے کہ یار اس کو بھی جینے کا حق ہے غلطیاں کرنے کا حق ہے اس کو بھی اللہ کے لئے کڑوہ گھونٹ آپ کیا کیا پی گئے پینے کا لفظ کیوں ہے پتہ ہے اس لئے کہ جو چیز پی جاتی ہے فوراں نگل جاتا ہے چبانے میں اس خطرہ ہوتا ہے کہ تھوک دے کڑوی چیز ڈاکٹر آپ کو پلا دیتے ہیں کریلے کا جوس ایک سانس میں پی جاؤ تو پی لیا جائے گا کریلہ چبا کے کھانا کسی کی طاقت نہیں ہے تو اس لئے پینے کا ذکر ہے کہ ایک تم سے نگل لو بس تو اس پہ ہور ملے گی جتنی ہورے ہیں نا ان میں سے اللہ کہیں گے سیلیکٹ کرو کون سی والی میرا خال ہے پاکستانی کو چھ مہینے تو سیلیکشن میں لگ جائیں گے کیونکہ یہاں رشتہ سیلیکٹ کرنے میں پندرہ سال لگتے ہیں جس بیوی کے ساتھ دس پندرہ سال رہنا ہے کیونکہ چالیس سال میں شادی ہوئے دس پندرہ سال ہی رہنے کی عمر ہے تو دس پندرہ سال جس کے ساتھ رہنا ہے اس کو تلاش کرنے میں دس سال لگتے ہیں تو جس کے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا اس کی سیلیکشن میں پاکستانی بہت ٹائم لگائے گا بھائی ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ ہوگا کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیف چیز کیا ہے عورت ہے سب سے زیادہ اٹریکٹیف چیز اس کے لیے وہ دیکھو امریکہ میں ایک گورنر تھا بھی مجھے صاحب یو ایس اے سے ایک ڈاکٹر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ کا گورنر ہے کسی لڑکی پہ آشک ہوا بھاگ گیا کہہ رہے گورنر ہے پتہ ہی نہیں کہا شارٹ مارکیٹ سے اس کو تلاش کر کے لا رہے ہیں چھٹی لے گے جاتا ہے اپلیکیشن دیتا ہے کسی کو ہم بٹھاتے ہیں گورنر ہاؤس میں گورنر کی سیٹ پہ گورنر ہے ہی نہیں آسمان کھا گیا زمین نکل گئی ایک ہفتے ایک بعد پکڑا گیا ہے پتہ چلا کسی لڑکی کے عشق میں بھاگ گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی تو وہی وہاں قانون سخت ہے جو میریڈ لوگ ہوتے ہیں گورنر لیول کے ان کو لڑکیوں سے سیٹنگ کی اجازت نہیں ہوتی یہ لاو ہے نا وہاں کا تو وہ چھپ چھپا کے پدھلی علی سے نکل لی ہے اور وہ کلنٹن کا سنا وہ آپ نے کلنٹن کا سنا ہوگا مونیکا پہ عاشق ہو گیا تھا امریکہ کا صدر ہے میریڈ ہے لیکن یہ عورت ہے ہی ایسی چیز جب فتنہ میں پڑتا ہے نا انسان پھر برداشت نہیں کر پاتا اللہ سب کو فتنے سے بچائے اسلام کہتے ہیں شادیوں کو فوکس کرو تاکہ اس فتنے سے بچو آگئی درمیان میں پورے بیان میں شادی کا تذکرن ہی آئے تھا آگئی الحمدللہ تو بھئی حلال کر لو تاکہ حرام کی طرف نہ جائے نا قدم تو اللہ اتنی یعنی کوئی خوبصورت ہور کا آپشن اس لیے دے گا کہ آپ نے انتہائی کڑواہٹ برداشت کی ہے تو جو چیز آپ کو جس میں سب سے زیادہ آپ کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ چیز اللہ آپ کو دے گا لوگ کہتے ہیں مٹھاس تو حلوے میں زیادہ ہوتی ہے تو حلوہ کھلانا چاہیے تھا اللہ کو تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو کہیں شادی کا دل چاہ رہا ہے لڑکی کے والد کہیں بھئی میری بیٹی سے شادی کے بجائے تم یہ حلوہ کھالو یہ گاجر کا حلوہ بڑی مہنس سے بنائے کھالیں گے ہے بھئی بولیں گے بھئی مجھے میں ساری زندگی کے لیے میٹھا چھوڑ دوں گا آپ کے جذبات ہوں گے میں روزانہ کریلے کا جو اس پیوں گا لیکن کہیں عشق ہو جائے تو آدمی یہ قربانی دیتا ہے اس کے لیے تو اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حلوے کی مٹھاس جو ہے نا یہ ہے بس یہ بنائی ہوئے لوگوں نے اصل جو مرد کی رغبت ہے وہ کس کی طرف ہے سب سے زیادہ عورت کی طرف ہے تو اللہ کہیں گے ماں کی خاطر کڑوا گھوٹ تو نے پیا اپنے باپ پہ کبھی زبان نہیں چلائی کڑوا گھوٹ پیتا رہا اور کمزور عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کڑوا گھوٹ پیتا رہا اس گھوٹ کے بدلے میں جتنی دفعہ گھوٹ پیے گا یہ ایک گھور کا مہر ہے تو لبرل لوگ مزاک اڑاتے ہیں اس بیان میں بھی دیکھنا نیچے الٹے چیزے کمنٹس آئیں گے کہ ان مولگیوں کو اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی آپ قیامت کے دن آپ نہ کہنا کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے نو علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے مزاک اڑایا کہ نہ کوئی سیلاب کا خطرہ ہے نہ کوئی پیشگوئی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے نہ کوئی سمندر ہے جو مڑ کے آنے والا ہے مزاک اڑا رہے تھے نو علیہ السلام نے کہا تم اڑاؤ مزاک ان قریب ہم تمہارا